اسلام فرماتے ہیں جس وقت یہ تم کہو گے اندر وہ پڑھنا شروع کر دے گا اللہ ہو ربی اللہ میرا رب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں اسلام میرا دین ہے قرآن میرا امام ہے فرما اتنے میں اب تدفین کے بعد گھن کر نکیر آئیں گے جن کی ڈیوٹی ہے کہ وہ پوچھے مر ربوں کا مادینوں کا وہ جن کی ڈیوٹی ہے جب آئیں گے سرکار فرماتے ہیں یہ پہلے ورد کر رہا ہوگا تو یہ حدیث کے لفظ ہیں کہ فرشت اللہ سے پوچھیں گے رب ہم نے اس سے سوال نہیں کیا یہ جواب پہلے ہی دے رہا ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تمہیں تمہیں اور کیا چاہیے یہی جواب تم چاہتے تھے اگر تم سوال نہیں کر سکے اور وہ پہلے ہی جواب دے رہا ہے اس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اس فرمان سے یہ تو پتا چلا کہ اتنا بڑا ریلیف پہنچتا ہے یوں کہنے سے لیکن اگر کسی کی امی کا نام نہ آئے تو کیا ساتھ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لازم کیا کہ امی ہی کا نام لینا ہے حالانکہ متبادل کئی ہو سکتے تھے امی کا نام لینا ہے اور یہ عمل کرنا بھی اسی وقت ہے یہ نہیں کہ دو گھنٹے ٹھہر کے یا اگلے دن پوچھ کے آکے تو پھر اس کا حل کیا تھا فرما ین سبوہو الہ امی ہی حووہ اس کی امی کا نام نہ آئے تو حضرت حوہ کا تو سب کو آتا ہے اس کو حوہ کا دے گا اور اس ساری حدیث پر عمل کرنے کے لیے بھی جس کو ابن قیم نے کہا کہ ساری امت کرتی آئی ہے عمل اس پر عمل کرنے کے لیے بھی مسئلہ کے حل سنت ضروری ہے جس مسئلہ میں انبیاء کو یا سے نہ بلا جا سکے جس میں اہلِ بیتِ اطحار یا صحابہ کرام رضی اللہ ہو تلانو یا اولیاء کو یا کے ساتھ بعد ازوی سال نہ بلایا جا سکے اور شرک ہو اس میں ایک عام زیاد بکرمر کو کیسے بلایا جائے گا اور پھر یہاں یہ بھی ہے کہ مر جانے سے جو قصہ ختم ہوتا ہے یا ڈیڈ باڈی باڈی جو ایک جامد ہے یہ ہنو سکھوں کے نظریہ کے مطابق ہے اسلام میں تو موت سے کئی وجو میں بندہ زندگی سے زیادہ ایڈوانس ہو جاتا ہے اب یہ جملہ جس کو بولنے کا حکم دیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اسے تین بار بولا اور پھر کہو اسکر ماخرجتالہ من الدنیا شہادات اللہ الہ الا اللہ اب یہ جملہ ہے میں آپ کے سامنے اس وقت بولوں تو جن کو عربی نہیں آتی ان کو پتا نہیں چلے گا کہ میں انہیں کیا کرنے کا کہہ رہا ہوں اسکر ماخرجتالہ من الدنیا یہ اسکر عمر کا سیگا ہے یاد کر ترجمہ کروں گا تو پتا چلے گا یاد کر اس کو جس پر تری روح نکلی ہے لیکن اللہ آپ کو لمبی عمر دے اور بعد از وصال تمہاری قبر پر یہی کسی نے کہا تمہیں ترجمہ بھی آ جائے گا اور آگے عربی میں بولنا بھی آ جائے گا دنیا میں تب بولو گے پڑو گے عربی پڑو گے تو عربی بولو گے لیکن قبر میں پڑے بغیر بولو گے مر ربوں کا جب فرشتہ عربی میں پوچھے گا تو کوئی مومن کوئی یہ نہیں کہے گا رب یہاں میں تو اپنے آپ کو فیل نہیں مانوں گا چونکہ سارا نظام عربی میں ہے میں پنجابی ہوں تو پنجابی میں پوچھتا تو میں نے جواب دے دینا تھا یہ پوچھی عربی میں رہا تو یہ کسی کی طرف سے کوئی بہانہ نہیں ہوگا خود بخود عربی میڈیم ہو جائے گا فوت ہوتے ہی وہ اور ہیں کہ جو پتھروں کی طرح جامد ہیں بندہ مومن کو تو موت سے بھی ایک ترقی ملتی ہے یہ بات تھی جو اقبال نے کہا تھا تخم گل کی آنکھ زیر خاک بھی بے خواب ہے کس قدر نشو نما کے واسطے بے تاب ہے اتنی سی سائنس تو ہر کھیت کا جو کاشتکار ہے اسے بھی پتا ہے کہ ایک ہے کسی کو دفن کر دینا کہ قصہ ختم ہو گیا دبا دیا بات ختم لیکن ایک وہ دبانہ ہوتا ہے کہ بات ختم نہیں بات شروع اب جو گندم تم نے کاشت کی تو جب بیج دفن کیا تو کیا بات ختم نہیں آغاز تھا تو مومن کی جو تدفیر ہے اقبال کہتا ہے یہ تو تخم گل کی طرح ہے گل پھول اور تخم اس کا بیج تخم گل کی آنکھ زیر خاک بھی بے خواب ہے کہ جو پھول کا بیج ہے اس کو مٹی کے نیچے نیند نہیں ہاتی تخم گل کی آنکھ زیر خاک بھی بے خواب ہے کس قدر نشو نما کے واسطے بے تاب ہے سردیے مرقد سے بھی افسردہ ہو سکتا نہیں خاک میں دب کر بھی اپنا سوزک ہو سکتا نہیں پھول بن کے اپنی تربت سے نکل آتا ہے یہ موت سے گویا قوائے زندگی پاتا ہے یہ ہے لہد اس قوتِ آشفتہ کی شیرازہ بن ڈالتی ہے گردنِ گردوں میں یہ اپنی کمن موت تجدیدِ مزاکِ زندگی کا نام ہے خواب کے پردے میں بیداری کا ایک پیغام ہے اس بنیاد پر یعنی مومن کے لیے اور پھر درجہ بدرجہ سالحین میں یہ چیز جو ہے وہ موجود ہے تو ہمیں مختلف ذریعے سے اس غیب کے جہان کے لحاظ سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایات عطا فرمائی یہ مختصر سا سبق میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تو وہاں بھی جا کر یہ ہے کہ اذکر ما خرجت علیہ من الدنیا یہ جس عقیدے کو آج ہم سنبھال کے رکھیں گے سنبھالنا آخری لمحے تک ہے خدا نخواستہ ایک مٹ بھی پہلے زائل ہو گیا تو کوئی فیدہ نہیں ہوگا اللہ سب کو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے وہ یہ اقائد کی اصلاح کا جو پیغام ہے اسی کے پیش نظر انشاءاللہ ہم انیس فروری کو منار پاکستان پر آل پاکستان سنی کانفرنس کا انعقاد کر رہے ہیں اتوار کا دن ہے صبح آٹھ وجہ سے لے کر انشاءاللہ تبارک و تعالی نماز اصر تک یہ سنی کانفرنس کا اجتماع جاری رہے گا جس میں عقائد اہل سنت کے تحفظ کے لیے ایک ملکی سطح پر بہت اہم کی جائے گی اللہ تعالی ہم سب کا حمی و ناصر ہو خالق خالق کائنات جللہ جلالہ لالا محمد یوسف صاحب کو فردوس میں ملند مقام عطا فرمائے و آخر دعوائی ان الحمدللہ رب العالمین